مولانا فضل الرحمن اور شیخ رشید آمنے سامنے آگئے فضل الرحمن بھی آرمی چیف سے ملاقات کر چکے ہیں مولانا انکار کریں تاریخ اور جگہ بھی بتاؤں گا شیخ رشید کا دعویٰ حکومت کا ایک ہلکہ فوج اور سیاستدانوں کو لڑانا چاہتا ہے ان چیلوں کو چپ کر آیا جائے فضل الرحمن کا جواب ایک ہلکہ ہے حکومت کا اور حکومت کا وہ ہلکہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس بھی لڑانا ہے نون لیگ کا کوئی رہنما اسکری نمائندوں سے انفرادی ملاقات نہیں کرے گا ملنا ضروری ہوا تو پارٹی وقت اعلانیا ملے گا اب خوفیہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی نواز شریف نے پارٹی رہنماوں کو صف اور واضح ہدایات جاری کر دی کہتے ہیں کچھ ملاقاتیں چھپائے جاتی ہیں اور کچھ کو مرضے کے مانی دے دیے جاتے ہیں اب یہ کھیل بند ہونا چاہتے ریفرنس فائل ہو چکا پھر گرفتاری کیوں شہباز شریف کے وکیل کا موقع منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری زمانت میں پیر تک توسی لہور ہائی کوٹ کا وقلہ کو 18 ستمبر تک دلائل مکمل کرنے کا حکم مہنگائی کا طوفان نہ ٹل سکا حکومت تیل چرانوے عدویات کے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا کینسر، امراض قلب، بلڈ پریشر، میرگی، کالا موتیا کی دوائیں مہنگی یوڈیلیٹی سٹورز پر گھی اور کھوکنگ آئل سمیت متعدد اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں دودھ، پتی، شیمپو، سابن اور مسالے مہنگے ہو گئے حوام کے لیے ایک اور بری خبر نیپرا نے بجلے کی قیمت میں ایک روپے باسٹھ پیسے اضافے کی منظوری دے دی سارفین پر ایک سو باسٹھ عرب کا اضافی بوش پڑے کا سردیوں میں گیس کے قلت شدید ہوگی حکومت نے خبردار کر دیا موہنے خصوصی ندیم بابر کا کہنا ہے کہ سوئی نوردن سے سوئی سردن کو بھی گیس نہیں مل سکے گی کراچی میں بجلی کا بہران سنگین ہو گیا گیس پریشر میں کمی سے تین سو پچاس میگا وارڈ بجلی کا شارٹ فال نوٹ نازم آباد، ایف بی ایریا، لیاری، ملی، کلپٹن، گلچنے میمار اور گلستان جوہر میں گھنٹوں بجلی بند رہنے لگی ایمکیو ایم نے شہری سندھ پر مشتمل صوبہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ساتھ رہنے میں ہمارا گزارا نہیں آمیر خان بولے شہری سندھ صوبہ لے کر رہیں گے ترقیب وزیر ممالک سے لوٹی رقم فوری طور پر واپس کی جائے وائٹ کالر کرائم کے ذریعے ایک خرب ڈالرز منتقل ہوتے ہیں اقوام متحدہ ناجاز رقم کی منتقلی کے خلاف اقدامات کرے وزیر آزم کا یو این اسمبلی جلاس پر پینل مباحثے سے خطاب محشد پر کرزوں کا بوجھ بڑھ گیا حکومت روان مالی سال کے دو ماہ کے دوران گزشتہ سال سے 35 پیسر زیادہ بیرونی کرز دے لیا دو ماہ میں سوا دو ارب ڈالر لیے گئے ایلو سی پر بھارتی جاری ہے دنیا بھر میں بے نکاب غن ملکی سفیروں اور دفاعی اتاشیوں کو ایلو سی کا دورہ کرایا گیا سفیروں نے متاثرہ شہریوں سے ملاقات کی جوڑا بازار کا دورہ بھی کیا لیجائز پی آر کی شرکہ کو بریفنگ برے سغیر کے عظیم بزرگ حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے سات سو اکیاسی میں اس کی تقریبات جاری ہزاروں زائرین کی مزار پر حاضر رومانوی داستان ہیر رانچہ کے خالق پیر سید وارس شاہ کے دو سو بائس میں اس کی تقریبات جاری کنجابی مشاعرے کا بھی تمام شہرہ اکرام نے کلام سنا کر حاضرین سے خوب داد سمیٹی موسیقی